لیمون کے چھلکے چبانے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے صبح کے وقت مسواق کرنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر خواب میں بکری نظر آئے تو آپ کے گھر میں رزق آنے والا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے کلونجی کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگاؤ جھوریاں ختم ہو جائیں گی نیم کے پتوں کا راست چہرے پر لگانے سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں تربوز کے بیج چبانے سے چھاتیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں خربوزے کے بیج کو خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے واشروم جانے سے قبل ایک دنہ کلونجی کا کھالو کبز کا مسئلہ نہیں ہوتا رات کو چاوال کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو بند گھوبی زیادہ سے زیادہ کھائیں انار دانے کی چٹنی کھانے سے انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے گرمی میں جوتے پہنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو کیلہ کھلایا کرو اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی مہواری کے دوران گرم پانی استعمال کرنے سے درد میں کمی آتی ہے ادرہ کے ٹکڑے چبانے سے گرمی میں پسینہ نہیں آتا جو عورتیں جلدی جوان ہونا چاہتی ہیں وہ روٹی سالن کھایا کریں جو عورتیں وزن زیادہ اٹھاتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے دودھ میں گھڑ ڈال کر پینے سے جمع کے وقت کمزوری نہیں ہوتی دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے دودھ میں ساگو ڈانا ڈال کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے پانی کے ساتھ تخم ملنگا کھاؤ زندگی بھر لکوا نہیں ہوگا ناخون پر نیل پالش لگانے سے رزق میں کمی آتی ہے شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے کچھے چاولوں میں چینی ڈال کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں جسم میں درد دور کرنا ہے تو پائے کھائیں جسم سے بدبو آتی ہو تو چمبیلی کے تیل سے جسم کی مالش کرو بدن سے بدبو آنا بند ہو جائے گی اگر جسم میں خون کی کمی ہے تو نیہار مو کھجورے کھائیں خون کی کمی پوری ہو جائے گی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کا ایک چمچ استعمال کرنے سے ہڈیوں کے دارد میں کمی واقع ہوتی ہے موٹی خواتین صرف دس دن دہی میں زیتون کا تیل ڈال کر پی لیا کرو دبلی پتلی ہو جائے گی چہرے کو نوے سال تک جوان رکھنا چاہتے ہو تو چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کرو واش روم میں لیمن کا چھلکہ جلا کر رکھنے سے کاکروج بھاگ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمرے میں چھپکلیا نہ آئیں تو کمرے میں مور کا پر رکھ دیں خوشبو لگا کر سونے سے جنات حرکت میں آتے ہیں اگر آپ کے نفس میں دارد اٹھے تو سمجھ جاؤ گردے میں پتری ہے اس لئے پانی زیادہ سے زیادہ پیئے تاکہ پتری نکل جائے ہسنے کے دوران اگر آپ کو ہچکی آ جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کی شادی اس سے ہوگی جس سے آپ محبت کرتے ہو گیندے کے پھول کی خوشبو سوگنے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے سونے سے پہلے لیمون کو رس چاٹنے سے ہاتھ پیر کالے نہیں پڑتے پانی کے ساتھ شہتوت کھانے سے خون کی بیماری ختم ہو جاتی ہے پانی میں مصری ڈال کر بینے سے کمزور بال طاقتور ہو جاتے ہیں پیاز کھا کر پانی پینے سے جوانی آتی ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کو کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا رس مکس کر کے لگائیں اگر مکھیوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے تو گھر میں کسی جگہ پھودی نہ لگا دیں مکھیہ نزدیک نہیں آئیں گی دہی کے پانی سے جگر کی صفائی کریں دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے ہر قسم کی ہیپیٹائٹس کا علاج ہے پانچ ہفتوں تک فجر اور اسر کے وقت آدھا گلاس پیئیں کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں موسیقا 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 موسیقا